بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم غزوہ بنی المستلق بیان کر چکے ہیں اور اس میں منافقین کا کچھ کردار بیان کر چکے ہیں مدینہ سے تظلیل ان کی بیان کر چکے ہیں منافقین کی اور یہ ویڈیو بھی اسی کا دوسرا پارٹ سمجھ لیں کہ اس میں بھی واقعہ افق بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ افق بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے منافقین کا اس میں کیا کردار ہوا یہ ہم بیان کریں گے تو دوسرے نمبر پر واقعہ افق اس غزوہ مطلب غزوہ بنی المستلق کا دوسرا عام واقعہ افق کا واقعہ ہے اس واقعہ کا ماحاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج متحرات کے درمیان قرآن دازی فرماتے جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے اس غزوہ میں قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے آریہ تن لے گئی تھی کھو بیٹھیں احساس ہوتے ہی فوراں اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غیب گا تھا اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا حوج اونٹ پر لادہ کرتے تھے انہوں نے سمجھا آپ حوج کے اندر تشریف فرما ہیں اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور حوج کے ہلکے پن پر نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی نا عمر تھی بدن موٹا اور بوجل نہ تھا نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہوج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تاجب نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا بہارحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہارڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچیں تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بلکل خالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے عمر پر غالب ہے وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئیں پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کی یہ آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ رضی اللہ عنہ موجود تھی انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے انہوں نے انہا للہ پڑی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی حضرت صفوان نے انہا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے یہ ٹھیک دوپیر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا انہیں اس قیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیص عبداللہ بن عبی کا عبداللہ بن عبی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی اس نے اس کے قرب پنہاں کو آیاں اور نمائع کیا یعنی بدکاری کی تحمد تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا تحمد کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور ادھیڑتنا اور بننا شروع کیا اس کے ساتھ ہی بھی اسی بات کیوں بنیاد بنا کر اس کا تقرب اصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تحمد تراشوں نے خوب جم کر پروپے گنڈا کیا مدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عشر علیہ وسلم حاصل علیہ وسلم کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا حضرت علیہ وسلم نے سراحت کیے بغیر اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیہ وسلم اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن حضرت عسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھے اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن عبی کی ایزار عسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ اور عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی لیکن حضرت سعید بن عبادہ پر جو عبداللہ بن عبی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آگئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا پھر خود بھی خاموش ہو گئے ادھر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہی انہیں اس تعمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و انہائت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر فسل گئی اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا دی حضرت عیشہ نے اس حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عیشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے تعمت کا واقعہ کیا سنایا حضرت عیشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئی اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی اور پھر دو راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نانیند کا سرمہ لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے قلیجہ شک ہو جائے گا اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑا اور اما بعد کہہ کر فرمایا اے عیشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عیشہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک کترہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے اس کے بعد حضرت عیشہ رضی اللہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اطراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ سبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کی شدت و قیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ دا کرو انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وسوق کے سبب قدر نازک نازک کے انداز میں کہا واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی اس موقع پر واقعہ عفق سے متعلق جو آیات نازل اللہ نے نازل فرمائی وہ سورہ نور کی دس آیات ہیں جو ان اللہ زینجا سے شروع ہوتی ہیں اس کے بعد تومتراشی کے جرم میں مستح بن اساسا حسان بن ثابت اور حمنا بن جاش رضی اللہ تعالی عنہم کو اسی اسی کوڑے مارے گئے البتہ خبیص عبداللہ بن عبی کی پیٹ اس سزا سے بچ گئی حالکہ تومتراشی میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے معاملے میں سب سے عام رول ادا کیا تھا اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لئے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور عبداللہ بن عبی کو اللہ تعالی نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا یا پھر وہی مسلحت کر فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام حاکم کی ایک روایت نکل کی ہے کہ عبداللہ بن عبی کو بھی حد لگائی گئی تھی اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے اور کلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن عبی اس طرح رسوا ہو کر دوبارہ سر نہ اٹھا سکا ابن عساء کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبر کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے حطاب کرتے اس کی گریفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے اس قیفیت کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے اس جس کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے لیکن اگر آج انہیں انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کرنے گے حضرت عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ ببرکت ہے تو دوستو یہ تھا واقعہ افق اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم غزوہ مرسی کے بعد کی فوجی مہمات کو بیان کریں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں صرف تطیبہ پڑھنے کا شوق پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ